کسانویروں اس ویڈیو کے مادہم سے ہم لوگ بات کرنے والے ہیں گنے میں پہلی خاد کی اور پہلی خاد کے طور پر آپ کون کون سی خادوں کا اپیوگ کریں اور کتنی ماترام میں کریں اور کس سمیں کریں صدی کا جواب آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے مل جائے گا کسانویروں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویشٹ رہے گی اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کرپیا ہمارے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں کسانویروں ہمیں پہلی خاد کے طور پر بہت زیادہ خادوں کا اپیوگ اپنے گنے کے اوپر نہیں کرنا ہے کسانویروں اس کے فائدے ہونے کی بجائے کافی یا نقصان آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ زیادہ ماترہ میں خاد کا اپیوگ کریں گے کسانویروں زیادہ خاد اپیوگ کرنے سے ہماری جو فسل ہوتی ہے کافی زیادہ کومل ہو جاتی ہے جس سے کسانویروں اس میں جو روگ ہیں اور کیٹوں کا آکرمن کافی زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کو کسانویروں بلکل سنتولت ماترہ میں خادوں کا اپیوگ ہی کرنا ہے زیادہ اگر خاد کا اپیوگ کریں گے تو کسانویروں اس میں آپ کی جو پودھے کی جو روگ پرتیودھک شمتہ ہوتی پودھے کی وہ کافی زیادہ کم ہو جائے گی اسی لئے کسانویروں آپ کو جو یوریا کا اپیوگ ہے وہ کافی کم کرنا ہے صرف آپ کو 25 سے 30 کلو یوریا آپ کو ایک ایکڑ میں دینی ہے کیونکہ کسانویروں جب ہم لوگ گنے کی بوای کرتے ہیں تو نیچے ہم لوگ ڈی پی یا ڈی پی کے وقت بھی دیتے ہیں ہمارا پودھا تب چھوٹا ہوتا ہے بہت زیادہ اس کو نیچے سے گرہن دھیں کر پاتا وہاں پودھے کو دھیرے دھیرے نیچے سے ملتی رہتی ہے اور اگر ہم لوگ اوپر سے 25 سے 30 کلو یوریا اوپر سے ڈال دیتے ہیں تو اس میں کسانویروں اس کا اتنے میں ہی کافی زیادہ بھلا پلانٹ کا ہمارے ہو جاتا ہے کسانویروں اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہم لوگ یوریا کے ساتھ اور اگر چیچوں کو ملانا چاہیں تو کیا اس میں ملا سکتے ہیں کسانویروں آپ اس میں ٹلرین کے لیے آپ اس میں جو افکو کی جو ساگری کا عادی ہے اس کو آپ ملا سکتے ہیں اگر آپ بات کریں اس کی ماترہ کی تو کسانویروں اس کی ماترہ تقریباً دس کلو ایک اکڑ کے لیے پریابت رہتی ہے اس کو آپ یوریا کے ساتھ ملا کے کھیت میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو کسانویر ساگری کا نہیں ڈالنی تو اس کے سوا بھی ایک دھنجائم گولڈ آتا ہے دھانو کا کمپنی کا اس کا بھی کافی زیادہ اچھا ریالٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تقریباً اس کی ماترہ کی بات کریں تو تقریباً وہاں پانچ کلو ایک اکڑ کے لیے پریابت رہتا ہے اگر آپ دونوں میں سے کسانویروں یا ساگری کا یا دھنجائم گولڈ میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو آپ اپیوک کر سکتے ہیں اس سے آپ کی جو ٹیلرین کسانویروں آئے گی وہ کافی اچھی آئے گی ان کھادوں کے علاوہ کسانویروں ہمیں ایک چیز کا وشے دھیانکھنا ہے وہاں ہے کھیت کی نرائی گڑائی کسانویروں اگر آپ کھیت کی نرائی گڑائی اچھے سے کریں گے ایک تو اس کا سیدھا فتح یہاں ملے گا کہ آپ کے کھیت میں جو گھاس ہوگی وہ بلکل ختم ہو جائے گی اور اس کے اطرد کسانویروں آپ کو ایک اور بڑا فتح یہاں ملے گا کہ آپ کے کھیت میں جو بائیو کا جو سنچار ہے وہ کافی اچھے سے ہوگا یعنی آپ کے جو کھیت کی جو پورو سٹی ہے وہ کافی اچھی بنی رہے گی اس سے ہوگا کہ کسانویروں کیا کہ آپ کے جو کھیت میں جتنے میں لابدائک جوانوں ہیں وہ کافی اچھی سے اپنی ایکٹیوٹی کر پائیں گے اور آپ جو کھیت میں جو بھی کچھ ڈالیں گے خات ڈالیں گے اس کا جو کافی بڑا حصہ آپ کے پودھے کو ملے گا کسانویروں ہم لوگ جو سڑی گڑی جو گوبر کی خات کو یوج کرتے ہیں تو اس کو بھی سڑھانے گلانے میں ہمارے جو یہی جو بیکٹیریاز ہیں ان کا کافی جیدہ رول لہتا ہے یا کسانویروں جو ہماری گوبر کی خات ہوتی ہے اس کو سڑھا گلا کے ایک ہومک ایسیڈ بناتے ہیں بلکل ان میں جو پورڈکٹ کسانویروں بنتا ہے ہمارے جتنے بھی ہم لوگ جو بھی کھاتے جو کرتے ہیں بلکل آخری میں جو بچتا ہے وہ کسانویر ہومک ایسیڈ ہوتا ہے یا جو ہومک ایسیڈ ہوتا ہے یہ ہماری جو جتنے ہم لوگ کسانویروں خات ڈالتے ہیں ان کو یہاں اویلیوال فارم میں ہمارے پودھے کو دیتا ہے یعنی کسانویروں کہا جائے یہاں ایک حجمولے کی گولی کی طرح کام کرتا ہے یعنی حاجمہ اس کا ہمارے پودھوں کا بڑھاتا ہے یعنی ٹونک کا بلکل کسانویروں کام کرتا ہے تو کسانویروں کیسی لگی آپ کو ہماری یہاں ویڈیو آپ ہمیں کمنٹ کر کے جیلو بتائیے گا اور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دھنیواد